بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان سیدنسار حسین نقوی مصطفیٰ بادی آج میں آپ کی خدمت میں اپنے اس چینل سوال اسلامی سوالوں کا سفر میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوگا ہوں جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آلی جناب مولانا سمی حسن صاحب تشریف فرما ہے موضوع ہمارا آج کا ظلم کی انتہا چند سوالات ہیں جو میں مولانا صاحب سے عرض کروں گا اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کے بہترین جوابات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند سوالات ہیں جو ظلم کی انتہا کے عنوان سے ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کرام اس کے جوابات آپ سے چاہتے ہیں ہمارا پہلا سوال ظلم کیا ہے اس کو آپ بہت سلیس اردو زبان میں بیان فرمائیں تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیشنا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر ہمیں ظلم کو سمجھنا ہے تو ظلم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں عدل کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے عدل کو سمجھ لیا تو ہمارے لئے ظلم بہت ہی واضح اور روشن ہو جائے گا عدل کے لغوی معنی ہے عدل کے اسطلاحی معنی ہے عدل لغت میں کہتے ہیں برابری اور مساوات کو اور عدل کے کئی اسطلاحی معنی ہیں جس میں سے میں صرف مہم ترین تین معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک اسطلاحی معنی ہے عدل کے جو اسطلاحی معنی ہے وہ ہیں کہ دوسروں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرنا یعنی دوسروں میں تبعیز اور تفرقہ اور فرق نہ کرنا دوسرے معنی جو ہے حقوق کی ریایت کرنا ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرنا اس کا حق دے دینا اور تیسرے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا ہر چیز کو اس کی جگہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگ بے شک لوگ جو ہیں وہ مستغنی ہو جائیں گے بے نیاز ہو جائیں گے اگر ان کے درمیان عدل برپا کر دیا جائے اگر ان کے درمیان عدل واضح ہو جائے عدل ان کو جائے تو اگر ہمیں اس چیز سے یہ پتا چل جائے جو ہم نے تین معنی اسطلاحی آپ کے سامنے بیان کیے اگر اس سے ہم نتیجہ لینا چاہیں تو ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اگر ہم سب کے درمیان یا جو ہمارے نظروں جو ہمارے مورد نظر ہیں ان کے درمیان اگر ہم جو ہے تفرقہ فرق نظر کر رہے ہیں یا طبعی نظر میں لے رہے ہیں تو اس صورت میں وہ عدل نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ ظلم ہے اسی طریقے سے اگر ہم کسی کا حق کسی کو نہیں دے رہے ہیں اس کا حق مار رہے ہیں اس کا حق غزب کر رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے اور تیسرا جو معنی ہم نے بیان کیا تھے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اگر ہم اس چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھ رہے ہیں تو یعنی یہ ظلم ہے تو ظلم کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ لوگوں کے حق کو غزب کرنا ان کا حق نہ دینا یا کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری چگہ پر رکھ دینا یا لوگوں کے درمیان جو مساوات ہیں اور جو برابری ہم کو کرنی چاہیے اس کو نہ کرنا بلکہ ان کے درمیان فرق کی نظر سے ان کو دیکھنا خلاسہ کلام یہ ہوا آپ کی بحث کا کہ ظلم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں عدل کو سمجھنا ہوگا اگر عدل سمجھ میں آ جائے تو ظلم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا آپ نے اس کے لغوی معنی اس کے استلاحی معنی عدل کے لغوی معنی اور عدل کے استلاحی معنی آپ نے پیش فرمائے اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ عدل کے متعدد معنی ہیں جن میں سے آپ نے تین معنی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرمایا اور پھر آپ نے تطیبہ کلام پر فرمایا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان عدل رائد ہو جائے تو وہ مستغلی ہو جاتی ہے بے شک آپ کی باتیں وہ مشل راہ ہیں ہمارے لیے اور میرا دوسرا سوال اس سے سلسلے کا وہ یہ ہے کہ کربلا میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ کے اوپر جو مسائب جو مظالم ڈھائے گئے ان کی قیفیت کیا تھی وہ کس طریقے کے مسائب تھے جو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے اوپر ڈھائے گئے دیکھئے معتبر علماء اور معتبر خطبہ جو جناب سکینہ کے حوالے سے مظالم اور مسائب بیان کرتے ہیں اگر ان کو سنا جائے ان کو بیان کیا جائے تو انسان کی روح کاب جاتی ہے امام حسین کی شہدت کے بعد شام غریبہ کے وقت جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے سر پر دست شفقت پھیرا جانا چاہیے تھا ان کے یتیم ہونے کے بعد لیکن ہوا کیا ان کو پانی کے لیے ترسایا گیا ان کے گوشوارے چھینے گئے ان کے تماشے لگائے گئے ہو سکتا ہے جناب سکینہ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ نوہم زلہجہ جب جناب مسلم کی بیٹی جب یتیمہ ہو گئیں تو بابا نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے سر پر بھی دست شفقت پھیرا جانا چاہیے تھا لیکن شام غریبہ کے بعد بابا کی شہادت کے بعد میرے ساتھ یہ کیا سلوک ہوا خدا ظالمین اور قاتلین کے اوپر لانت فرمائے جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر اتنے مظالک ڈھائے میرا آپ سے عصرہ اور آخری سوا یہ ہے کہ ظلم کی انتہا کہاں ہوئی کربلا کا کون سے ایسا موقع تھا کون سے ایسا موڑ تھا کون سے ایسا جگہ تھی کہ جہاں پر ظلم کی انتہا ڈھائی گئی اس چار سالہ معصومہ کے پر دیکھیں اماد الدین تبری اپنی کتاب کامیل بہائی صفحہ نمبر ایک سو پانسو تئیس اور عبدالعظیمی اپنی کتاب الائقاد صفحہ نمبر ایک سو ایک سو نواسی پر لکھتے ہیں کہ جب خرابہ خبر خرابہ شام میں جناب سکینہ مہوے خواب تھی اور خواب میں انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا اور بابا کو دیکھنے کے بعد جب خواب سے بیدار ہوئی تو گریہ اوزاری بے انتہا گریہ اوزاری کرنے لگی بہشدت گریہ اوزاری کرنے لگی ان کو چپ چپ کر آیا جاتا ہے لیکن وہ چپ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی سب لوگ گریہ اوزاری کرنے لگتے ہیں جب یہ صدا یزید کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یزید اس کی دلیل اور علت دریافت کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ امام کی چہار سالہ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ اپنے بابا کو بلا رہی ہیں اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہیں جناب سکینہ کے لیے بھیئی دو وہ چپ ہو جائیں گی اسی طریقے سے جب جناب سکینہ کے لیے وہ کٹا ہوا سر تشت میں آتا ہے جناب سکینہ دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے غزہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے کھانا نہیں کھانا ہے مجھے میرے بابا سے ملنا ہے مجھے میرے بابا چاہیے جناب سکینہ سے کہا جاتا ہے کہ اس تشت کے اوپر سے کپلا تو ہٹائیے جب جناب سکینہ تشت کے اوپر سے کپلا ہٹاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بابا کا سر کٹا ہوا سر ہے حاضر علم اسی یہی وہ لمحہ تھا یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ظلم کی انتہا جناب سکینہ کے لیے ہو جاتی ہے کیا کوئی یتیمہ کیا کوئی یتیمہ کے لیے کسی کا اس کے باب کا کٹا ہوا سر بھیجتا ہے نہیں ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ان کے لیے جو ہے پانی بھیجنا چیز ہے غزیہ بھیجنی چاہیئی تھی لیکن یزید نے بھیجا تو کیا بھیجا امام کا کٹا ہوا سر یہی ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی مسائب تھے جناب سکینہ کے اوپر جو گزر گئے جناب سکینہ جو ہے اپنے جب وہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہیں تو اپنا مو اپنے بابا کے مو پہ رکھ دیتی ہیں اور اتنا گریہ اوزاری کرتی ہیں کہ جامع شہادت نوش فرماتی ہیں والحمدللہ رب العالمين مولانا صاحب بہت بہت شکل گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے اس چینل میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو ایک حقیقت سے اور ایک اہم موضوع سے روشناس فرمایا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ میں بھی آپ ہمارے اس چینل میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ سے لائک اور سبسکرائب کی گزارش کرتا ہوں موسیقی موسیقی